ویلکم بیک ڈیئر سٹوڈنٹس ہم پڑھ رہے ہیں مائکرو سافٹ پینٹ مائکرو سافٹ پینٹ کے اندر ہم ٹولز کا جائزہ لے چکے ہیں دین ہم شیپس کو چیک کر چکے ہیں کہ شیپس کو ہم کس طرح سے ڈراؤ کریں گے اور پھر آٹلائن اور فیل وغیرہ اس میں کیا چیز ہے آج کی اس کلاس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ایمج کے اندر کون کون سی چیزیں موجود ہیں یہاں پر اگر شروع میں آپ دیکھیں تو کلے بورڈ اور ایمج کے نام سے باکس موجود ہے دونوں کو ابھی چیک کرتے ہیں زیادہ آپ جو ہے وہ ایمج کی طرف توجہ رکھیں گے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو پہلا ایک بڑا بٹن آپ کو سیلیکشن کے نام سے نظر آتا ہے اب سیلیکشن کے اندر کیا چیزیں ہیں اس کے اوپر اگر کلک کریں تو مختلف قسم کی سیلیکشن سے یہاں پر نظر آ رہی ہیں یہاں پر ریکٹینگل سیلیکشن ہے فری فروم سیلیکشن ہے سیلیکٹ آل ہے پھر ڈلیٹ بغیرہ کی اوپشنز ہیں اب یہاں پر فرض کریں کہ میں ایک دائرہ ڈلیٹ بناتا ہوں اس کو ابھی ختم کر رہا ہوں پھر یہاں ہوں گا یہ ختم ہی ہوتا ہے یہاں پر کلک کرتا ہوں ایک دائرہ بنانے کے لیے بلیک اس کا کلر کر لیتا ہوں نارمل سی جو ہے وہ رائٹنگ لے لیتے ہیں میں ایک دائرہ ڈراؤ کرتا ہوں کچھ اس طرح سے اس کو میں سالیڈ گلر میں اب کروں گا یہ والا سالیڈ ٹھیک ہے جی یہ ایک دائرہ ڈراؤ ہوا ہے اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس دائرے کے اندر کچھ لکھوں کہ سی وی بنوائیں لیٹر پیٹ بنوائیں مجھے ایک دائرہ نہیں چاہیے مجھے اسی طرح کے چار دائرے چاہیے یا پانچ دائرے چاہیے تو یہاں پر اب ایک دائرہ تو آپ نے بنا لیا کہ یہ ایک فٹا فٹ کریئیٹ کر لیا اگر میں دوبارہ اسی طرح کا دائرہ بنانا چاہوں دوبارہ سے ٹرائی کروں تو ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے والے دائرے سے تھوڑا بڑا ہو یا چھوٹا ہو یا اس میں کوئی ڈیفرنس ہو کوئی فرق ہو تو آپ کیا کریں گے آپ اگر کوئی ایک اوبجیکٹ بنا لیتے ہیں یہاں پر میں یہ دائرہ بنا لیتا ہوں ایک شیب میں نے بنا لی ہے شیب کو کہیں پر ارجسٹ کر لیتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہاں بھی یہ دائرہ جو ہے وہ آ جائے چار دائرے یہاں آ جائیں یا تین آ جائیں تو ایسی صورتحال کے اندر یہ جو بنی ہوئی چیز ہے آپ کی دائرہ ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے کچھ اس طرح سے یہاں سے آپ اس کو سیلیکٹ پہ جائیں گے اور کچھ اس طرح سے اس کو آپ سیلیکٹ کر لیں گے جیسے آپ اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے چاروں جانب ڈورس بن گئے ہوئے ہیں آپ اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں جسٹ کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے یہاں پر سیلیکشن کریں گے ابھی میں سیلیکشن جو ہے وہ پکڑتا ہوں سیلیکشن کرتے ہیں اب اگر آپ اس سیلیکشن کے اندر جائیں جہاں پہ آپ نے سیلیکشن کی ہے مارکوڑ راو کیا ہے تو سائن دیکھیں آپ کے پاس کس طرح کا ہے یہ موونگ سائن ہوتا ہے آپ جو ہے وہ اس کے اوپر جا کے موونگ کروا سکتے ہیں اپنے اس دائرے کو کسی بھی جانب یہ دیکھیں جہاں آپ چاہتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آئی ہے اب اگر آپ دو دائرے بنانا چاہتے ہیں تو بلکل اسی طرح سے آپ اس کے اوپر جائیں گے اور کنٹرول کا بٹن دبانیں گے کنٹرول کا بٹن دبانے کے بعد جب آپ اسے موو کریں گے تو اب یہ اس کی کاپی موو کرے گا دو جیسے آپ کنٹرول کا بٹن چھوڑیں گے کچھ اس طرح سے تو یہ یہاں پہ ڈراؤ ہو جائے گا بٹن چھوڑیں گے بلکل سیم دائرہ اسی طرح دبانہ کنٹرول کا بٹن دبا گیا باگے جائیں گے تو یہ تین اسی طرح یہ چار تو جتنے آپ نے دائرے بنانے ہیں یہاں پر سمجھ جاری ہے اچھا جی اس کے بعد اگر میں آپ کو یہاں جاتا ہوں اور ایک دائرہ اور بنا دیتا ہوں یہاں ایک چھوٹا سا دائرہ یہاں پر اب آپ کسی بھی اوبجیکٹ کو جیسے کہ یہ مجھے اوبجیکٹ نظر آ رہا ہے آپ اس کو جسٹ سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ پہ جائیں گے اس کو آپ سیلیکٹ کریں گے کچھ اس طرح سے مارکیو ڈراؤ کریں گے کہ پورے کا پورا اوبجیکٹ اس مارکیو کے اندر آ جائے اب اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ اسے موو کرتے ہیں یہ رکھیں اگر آپ موو کریں گے تو جتنا ایریا آپ نے سیلیکٹ کیا ہوا تھا وہ سارے کا سارا ایریا وائٹ ایریا سمیت موو ہو رہا ہے لیکن بعض اقات ہمیں یہ وائٹ ایریا موو نہیں کروانا ہوتا وائٹ ایریا سے تنگی ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری صرف صرف جو ہے وہ شیب موو ہو وائٹ ایریا موو نہ ہو تو ایسی صورتحال کے اندر آپ اگر دیکھیں یہاں سیلیکٹ میں تو یہاں پر نیچے ایک اپشن ہوتی ہے ٹرانسپرنٹ سیلیکشن اگر آپ سیلیکشن کرتے وقت یہ چیک لگا دیں ٹرانسپرنٹ سیلیکشن کے اوپر چیک لگا دیں تو اب کی بار کیا ہوگا آپ جب سیلیکٹ کریں گے کسی بھی موو کو کسی بھی ابجیکٹ کو سیلیکٹ کر کے موو کروائیں گے تو آپ صرف دائرہ آ رہا ہے اس کے اندر وائٹ کلر اس نے فیل کیا ہوا ہے چلیں یہ اکیلا دائرہ جا رہا ہے سمجھ آئیے اب اس کا وائٹ ایریا نہیں آپ کو اس کے سائیڈ پر نظر آ رہا ہے یہ چیز ابھی میں ایک اسائنمنٹ بھی آپ کو دیتا ہوں اسی طرح کی اس کے بعد اگر یہاں پر دیکھیں پتا چلا ہے اس بٹن کا کیا گام ہے پھر اگر دیکھیں تو یہاں پر فری فرام سیلیکشن ہے میں سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں اس ایک اپجیکٹ کو اب اگر اس ایک اپجیکٹ کو میں نیچے والے کو سیلیکٹ کروں کچھ اس طرح سے کلک کروں سیلیکشن پہ تو آپ دیکھیں کہ یہ جب دائرہ پورا سیلیکٹ ہوتا ہے تو یہ سائیڈ والی چیزیں بھی سیلیکٹ ہوتی ہیں اب اگر میں اسے موو کرواتا ہوں تو یہ سائیڈ سے بھی اس نے چیزیں اٹھا لی ہیں سمجھ آئیے نا یہاں سے اب ایسی صورتحال کے اندر جب کبھی آپ کے اپجیکٹ اس طرح سے فسے پڑے ہوں دوسرے اپجیکٹ کے ساتھ آپ ان کو سیلیکٹ نہ کر پا رہی ہوں تو ایسی صورتحال میں آپ کے پاس ہوتی ہے فری فروم سیلیکشن یہ ایک پینسل کی طرح کی سیلیکشن ہوتی ہے آپ اس کی مدد سے جسٹ کلک کریں جتنے حصے کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے پینسل کی طرح سیلیکٹ کر لیں جیسے کہ میں یہاں سے شروع ہوتا ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں اب یہ کوئی پینسل نہیں چل رہی یہ میں سیلیکشن کر رہا ہوں یہ کہ یہ اتنا ایریا یہ دیکھیں سمجھ آئیے تو فری فروم سیلیکشن کا استعمال بھی کافی موقعوں پر جو ہے وہ کیا جاتا ہے پھر سیلیکٹ آل کی یہاں پہ کمانڈ ہے کلک کریں گے تو یہ پورے کا پورا پیج سیلیکٹ ہو جائے گا کم ہی اس کا استعمال ہوتا ہے اس پہ کلک کر کے ختم کر دیتا ہوں پھر یہاں پر اگر دیکھیں تو انورٹ سیلیکشن کی آپشن ہے اگر آپ نے کوئی سیلیکشن کی ہوئی ہے مطلب کہ آپ کے پاس یہ ایک چیز ہے آپ نے اس کی سیلیکشن کر لی ہے یہاں پر صرف اتنے حصے کی انورٹ کا مطلب ہوتا ہے اُلٹ کرنا ابھی تک دیکھیں جب تک ہم نے سیلیکشن نہیں کی یہ بٹن ڈیسیبل پڑا ہوا ہے بند پڑا ہے آپ اسے استعمال ہی نہیں کر سکتے لیکن جیسے ہی آپ کسی چیز کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں جیسے اسے سیلیکٹ کرتے ہیں یہ بٹن اپیئر ہو گیا ہے انورٹ کا مطلب ہے اُلٹ کرنا کہ جو چیز سیلیکٹ تھی وہ انسیلیکٹ ہو جائے گی اور جو سیلیکٹ نہیں تھی وہ سیلیکٹ ہو جائے گی کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر کلک کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اس کے اُلٹ ہو گی لیکن خیر اس نے یہاں پر نہیں لیکن باقی سافٹوئر کے اندر یہ اسی طرح سے ہوگا اُلٹ ہونا چاہیے یہاں پر پھر جو ہے وہ فوٹو شاپ وغیرہ جب ہم یوز کرتے ہیں جس میں سپیشلی اسی طرح کے کام ہوتے ہیں تو پھر اس پر یہ کمانڈیں زیادہ واضح طور پر کام کر رہی ہوتی ہیں یہ چونکہ چھوٹا پروگرام ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں اس خوبصورتی کے ساتھ کمانڈز نہ آبارہ کر رہی ہوں ڈلیٹ کی اپشن بھی تب بھی جب آپ کو سیلیکشن کریں گے اسے ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر مجود بٹن کی مطلب سے آپ اسے ڈلیٹ کر دیں یہاں سے ڈلیٹ ہو جائے گی یہاں پر دوسرا کام ہے کہ وہاں سے آپ نے ڈلیٹ کیوں کرنا ہے آپ سیلیکٹ کریں کسی بھی چیز کو اور ڈلیٹ کا بٹن دبا دیں یہ ڈلیٹ ہو جائے گی پھر اس کو موو کرنے کے طریقے کیا ہیں یہاں پر ایک اوبجیکٹ ہے فرض کریں کہ یہ اوبجیکٹ ہے آپ اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے موو کروا سکتے ہیں کسی بھی جانب یہی کام اگر آپ اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے تو پھر کٹ کوپی کے بٹن بھی موجود ہے یہاں سے آپ اس کو کٹ کریں کسی اور جگہ پر پیسٹ کر دیں ادھر ہی پیسٹ ہو گیا ہے وہ خیر کپی کر کے پیسٹ اس کو ہم کپی کر کے یہاں سے کپی کر لیتے ہیں اور اب پیسٹ کرتے ہیں پیسٹ اب یہ دکھیں دو ہو گئے ہیں سمجھ رہے ہیں تو اس طرح سے آپ اسے کپی پیسٹ یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں پر کٹ کوپی کر سکتے ہیں یہاں پر کپی کر سکتے ہیں وہاں نہیں ہوگا نہیں وہ درائنگ کا سوفٹ ویر ہے اس نے ایک جگہ ہمیں دے رہی ہے اٹھا کے جہاں مرضی رکھ لیں یہ کونسا کوئی ٹیکسٹ ہے جہاں پر کر سکتے ہیں جہاں پر کر سکتے ہیں وہ کسی بھی بورڈ کے اوپر آپ کے کینوز بورڈ پر کسی بھی جگہ پھینک رہتا ہے اب آپ کی مرضی آپ اسے اٹھائیں سلیکشن تو اس کے گرد ہے جہاں رکھنا ہے وہاں جا کے رکھ لیں پیسٹ کے نیچے بٹن بنا ہوئے ہیں یہ پیسٹ فروم بھی ہوتا ہے یہ آپشن طرح ٹیکنیکل ہوتی ہے یہ یہاں سے آپ کسی اور جگہ پر بھی اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی کپی کر کے اس کی نورملی اس کی آپشن کو ہی نہیں ہوتی پیسٹ فروم وغیرہ کی زیادہ تر یہ کٹ کپی پیسٹ ہی سیدھر طریقے سے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں پھر یہاں آپشن ہوتی ہے کروپ کی کروپ کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے یہاں پر کروپ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر میں کلک کر کے ایک نیو پیج لے لیتا ہوں یہاں پر ڈاؤنٹ سیو کرتے ہیں اب کروپ کیا چیز ہے میرے پاس ایک پکچر ہے کروپ میں فصل نہیں ہوتا نہیں کروپ کروپ ایک پکچر ہے میرے پاس یہاں پر یہ تین پینگوین میں اس پکچر کو یہاں سے اٹھا کے اس کے اوپ پہلے سیلیکٹ کرتا ہوں کلک کرتا ہوں پھر یہاں سے اٹھا کے پینٹ کے اوپر آتا ہوں اور یہاں پینٹ میں لا کے چھوڑ دیتا ہوں ایک چیز یہاں پھر یہاں سے میں جا کے اوپن کر لیتا ہوں کہیں بھی پکچر پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھا سکتا ہے اب پکچر ایک آگئی ہے مقصد میرا یہ تھا کہ یہ پکچر جو ہے وہ مجھے صرف اتنی کہ چاہیے چھوٹی سی جیسے پاسپورٹ پکچر ہوتی ہے دس لوگ کھڑے ہیں صرف ہمیں ہی چاہیے باقی کٹ جائیں یہاں سے اس عمل کو کہتے ہیں کروپ کرنا جیسے میں کہتا ہوں یہ صرف یہ والا پینگوین نظر آنا چاہیے اور وہ بھی اتنا آپ سیلیکشن پر جائیں اور اتنا ایریا جتنا آپ کو چاہیے اتنے کو سیلیکٹ کرنے جیسے کہ یہ مجھے اتنا ایریا ہی چاہیے ٹھیک ہے اس کو میں سیلیکٹ کر دیتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد دیکھیں تو کروپ کا بٹن اپیئر ہو چکا ہے انیبل ہو چکا ہے اب جیسے ہی آپ اس بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو باقی سارا ایریا ڈلیٹ ہو چکا ہے صرف یہ ایریا رہ چکا ہے اب چاہیے تو آپ اس کو دوبارہ سے سییو کر سکتے ہیں یہاں پہ جائیں گے سیو ایس پہ جاتے ہیں یہاں سیو ای بھی میں نے آپ کو بتانی ہے چیزیں ابھی میں آپ کو بس سیو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ پینگوینز ہیں اور اس کا ایک اور نام رکھ کے میں یہاں سیو کر دیتا ہوں اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ لیکھیں یہ تصویر اصل ہے اور یہ کروپ کی ہوئی تصویر ہے اسی کے اندر تو اگر آپ نے تصویر کاٹنی ہے کروپ کرنی ہے تو اس طرح سے کر سکتے ہیں بعض موقعوں پر تصویریں اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں بہت سارے لوگ صرف کروپ کروانے کے لیے لے آتے ہیں تصویر اسے چھوٹی کر دیں اس کو کار دیں اتنا حصہ زائع کر دیں یا بہت سارے جب ہم ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں تو کروپ کر کر کے ہم تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں کیمرہ بڑی تصویر کھیچ لیتا ہے ہم باقی ایریا اڑا دیتے ہیں کروپ کر دیتے ہیں عمومن یہ والا کام ہم جا کرتے ہیں فوٹو شاپ کے اندر کروپ کرنا وہ وہاں پہ ہے لیکن یہ والی چیز جو ہے وہ پینٹ کے اندر بھی بڑی اچھی بڑک ہوتی ہے پھر ورڈ کے اندر اور ایکسل کے اندر بھی اپشنس مجود ہیں وہاں پر بھی کر سکتے ہیں ان پیج کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں ان پیج میں آپ پکچر کروپ نہیں کر سکتے اچھا جی تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں یہاں پر یہاں اگر دیکھیں تو ری سائز کی اپشن ہے ری سائز کی وہی اپشن ہے جہاں سے آپ اس کو پکڑ کے اس کا سائز بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں پکچر کا خیر یہ پکچر کو شاید دے رہا ہے یہاں سے ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ ہمیں دکھا رہا ہے ہم اگر اس کو ٹو پنڈر پر کر کے اوکے کرتے ہیں تو یہ بالکل ہماری جو ہے وہ زوم بڑا ہو رہا ہے اس کا سائز بڑا ہو کے ہمیں دکھائی دے رہا ہے آپ اگر اس کو ری سائز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں عمومہ جو سائز یہاں پہ لگے ہوتے ہیں وہی سائز ہیں سمجھ آرہی ہے اتنی اہم آپشن نہیں ہوتی یہ سائز کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہوتی روٹیٹ کرنے کی آپشن یہاں ضرورت ہوتی ہے اس کو میں ذرا سمجھاؤں گا نیو پیج لے کے اس پہ اچھا اب یہاں پر کیا چیز ہے یہاں اگر دیکھیں یہ والی روٹیٹ کی آپشن یہ ذرا اہم آپشن ہے فرض کریں کہ ہم نے ایک چیز بنائی ہے جیسے کہ یہ ایک میں نے شیپ بنائی ہے یہ والی شیپ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ والی شیپ جو ہے نا میں ایک تو اس نکر پر لگانا چاہتا ہوں اور ایک میں اس نکر پر لگانا چاہتا ہوں اور یہ ایک دنڈی اس طرح ہے ایک ہی دنڈی میں چاہتا ہوں اس طرح ہو اس طرح سے اولٹ سائیڈ پہ ہو اب یہاں پر اولٹ سائیڈ والا کوئی آپشن نہیں ہے کوئی آرہا ہے نظر آپ کو اولٹ سائیڈ والا آپشن صرف ایک ہی سائیڈ کی شیپ ہے ہم کیا کریں گے میں یہاں اس کی کوپی بنا لیتا ہوں فٹا فٹ کنٹرول دبا کے اس کی کوپی جب آتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا موہ تو اس طرف ہے اس طرف چاہیے ہمیں تو ایسی صورتحال میں آپ یہاں جائیں تو یہاں پر ہر طرف سے روٹیٹ کرنے کی اپشنز موجود ہوتی ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آ کے اب جو مجھے اپشن چاہیے وہ ہے جی فلپ ہوریزنٹل اس کے اوپر اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا روخ بالکل جو مجھے چاہیے تھا وہ بن گیا ہے ادل وائز ہوریزنٹل ورٹیکل ساری اپشنز یہاں پہ موجود ہیں اوپر نیچے کرنے کے لیے ایدھر اوٹر کرنے کے لیے جس طرح سے بھی آپ اس کو یوز کرنا چاہیں اب تو مجھ سے بھی خراب ہو گیا پتہ نہیں کیسے لگنی تھی یہ تو وہی بن گئی اب یہ ہو گئی یہ دیجی شیفز آپ اس کا روخ تبدیل کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے بعض دبعہ ہوتا یہ ہے کہ ہم آدھی شیف بناتے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں کوئی یہاں پر بنا تو میں کارٹون سکتا ہوں لیکن میں کوئی آدھی شیف یہاں پر نہیں یہ تو غلط ہوگی ادل وائز کارٹون اب کر کے دکھاؤں آپ کو ایک طریقے سے یہ میں نے ایک شیف بنائی ہے سارج کریں ہم چاہیں تو اسی طرح کی شیف سیلیکشن لے کے اس کا مو اس طرف بھی کر سکتے ہیں کوپی پھر اس کو وہاں سے گھما کے بعض لوگ جب کارٹون بناتے ہیں تو اس طرح سے یہ سمجھ آرہی ہے آپ کو کہ اس طرح سے نئے سے نئے ڈیزائن یہ جرنیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ ساری آپشنز ہی کام کی آپشنز ہوتی ہیں یہ ساری متواتر استعمال ہو رہی ہوتی ہیں یہ والی آپشنز تو یہاں پر ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ایمج باکس کے اندر سیلیکٹ کی آپشنز کے اندر کیا کا چیزیں ہیں زیادہ اہم آپ کی ٹرانسپریڈ سیلیکشن یہاں پر چلتی ہے پھر کرو پری سائز روٹیٹ وغیرہ کی آپشنز اس کے اندر ہیں ہمارے پاس کلے بورڈ کے اندر وہی کٹ کوپی پیسٹ کے بٹن موجود ہیں کوئی بات پوچھنے والی ہے تو وہ پوچھ لیں نیکسٹ کے اندر ہم جو ہے اس کے کلر بار کا جائزہ لیں گے کوئی سوال کوئیشن ہے تو وہ مجھ سے بوچھ لیں اگر آپ کوئی سٹیپ لیتے ہیں جو غلط ہو گیا ہے ہم اس میں انڈو کر سکتے ہیں یس یس بالکل آپ اس کے اندر یہ چیز بناتے ہیں دائرہ میں نے بنایا ہے اوہو نہیں چاہیے تھا کنٹرول سیڈ انڈو ہو گیا یہاں دائرہ بنایا ہے گلتی سے ڈلیٹ ہو گیا ہے سوری یہ بنایا ہے ہم نے کنٹرول زیڈ یس وہی نہ یہ ڈلیٹ ہو گیا ہے گلت ہو گیا ہے کنٹرول زیڈ انڈو سٹیپ آپ واپس آ سکتے ہیں انڈو ریڈو کے سٹیپ یہاں پر موجود ہوتے ہیں کلیر ہے جی یہاں تک سمجھ آئیے شیفز جو ہے وہ روٹیٹ وغیرہ کون کونسی آپشنز ہیں کس طرح سے استعمال کرنا ہے کروپ کس طرح سے کرنا ہے مین چیزیں یہ ہیں ٹھیک ہے جی پھر اگر پتا چل گیا ہے تو یہاں پر آف کرتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد